ایم ایس ایڈوکیشن اکیڈمی نے یونین پبلک سویس کمیشن کی امتحانات نے خوامی سطح پر 768 پر رانگ حاصل کرنے پر طالب علم مبارک بات پیش کی ایم ایس ایڈوکیشن اکیڈمی کے طلبہ سسی انٹر کے علاوہ مسابقہ امتحانات میں بھی شاندار کارگردگی کا مظاہرہ جاری رکھے ہوئے ہیں ایم ایس کی آئی ایس اکیڈمی کے طالب علم محمد برحان زمان نے یونین پیسی انٹر کے علاوہ مسابقہ امتحانات میں خوامی سطح پر 768 پر رانگ حاصل کیا ہے کامیاب طالب علم کے عزاز میں ایم ایس ایڈوکیشن اکیڈمی کی جانب سے ایک تہنیتی تقریب مناخل کی گئی چیرمن محمد لطیب خان نے برحان زمان کو ان کی شاندار کارگردگی پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی ہے نارمل بات تو یہ یہ کہ جب بھی کوئی عزام کے ریزلٹ آنے والا ہوتا ہے تو میرا ٹینشن زیادہ ہوتا ہے تو پتہ نہیں اب کیا آئے گا کیونکہ ایک 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 ایکسپیکٹیشن کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ اب کی ہم کوئی یہ مارکس آئیں گے اب کی ہم کوئی اتنے سیٹ آئیں گے اب کی ہم کوئی یہ رنگ آئے گا اب کی ہم کوئی بڑا ایچیمنٹ حاصل ہونے والا ہے جب ہمارا یہ سیٹویشن رہتا ہے اور ریزلٹ آنے والا رہتا ہے اور ہر خریب ہر لمحہ وہ جیسے جیسے خریب آتے جاتا ہے جیسے کوئی کہے دیکھے گیارہ بجے ریزلٹ ڈیکلیر ہونے والا ہے تو گیارہ بجے سے کہان کھڑے ہو جاتے ہیں نگاہیں جو پورے سسٹم پر اور ہمارے پورے ٹیم کے اوپر لگی ریتکی پر اب کہاں سے کوئی نیوز آئیں گی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سال کے خاص طرح میں بھی ہر وقت بہت اچھے رائنگ سا ہے اس سال کے ہر ریزلٹ جب بھی آئیں اس میں اللہ نے تو وہ خوات سے زیادہ کامیابی عطا فرمائی اللہ کا لاکلاک شکر ہے امید ہے کہ اللہ کی ذات سے یہ نمبر ہر سال بڑھتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن جی میں دوسرے بچوں کو جو ایسپرینٹس ہیں ان کو یہ پیغام درنا چاہتا ہوں کہ یو پی ایسی میں کنسسٹنسی جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس کے بینا یہ چیزیں حاصل کرنا کافی مشکل ہے اس کے علاوہ جو نتائج ہوتے ہیں اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں وقت لیتی ہیں اور وہ اپنے وقت پر جو خل ہے وہ رونما ہوتا ہے وہ آپ کو حاصل ہوتا ہے اور جو بچے ہیں جو اپنے سکولز میں ہیں کالجز میں ہیں ان سے یہ میرے نصیحت ہوگی کہ ارلی سٹارٹ وہ اگر کرنا چاہتے تو یہ بہترین ان کا فیصلہ ہوگا جس کے وجہ سے آگے جا کر یو پی ایسی میں اپیئر کرنا اور یو پی ایسی میں کامیابی یو پی ایسی کے اگزام کی نوائیت نیچر جو ہے وہ کافی بہترین طریقے سے وہ سمجھ سکتے ہیں اور اس میں کامیابی میں ان کی چانسز کافی زیادہ ہو جاتی ہیں شکریہ اس سے پہلے پچھلے دو انٹرویو میں آپ کی ناکامی کی وجہات کیا ہے جی یو پی ایسی کے انٹرویو جو ہے وہ مینس اور انٹرویو کے مارکس پر مشتمل ہوتی ہے یہ کمبائنڈ مارکس آتا تو مینس میں کچھ مارکس ہمارے کم ہو رہے تھے جس کی وجہ سے جو ایگریگیٹ کیمولیٹیو مارکس ہے وہ کٹ آف مارکس سے شورٹ ہو رہا تھا تو اس دفعہ اس میں انکریمنٹ ہوا میں انکریمنٹ ہی ہوا ہے تو اس کی بنا پر کٹ آف کلیئر کر کے لیسٹ میں نام آیا ہے میرے تین سوال ایک سوال تو آپ سے ہے اور دوسرا سوال آپ کے باری صاحب سے ہے اور دوسرا سوال پہلے سوال آپ سے یہ ہے کہ جو تین ایسی جیسے اس میں آپ کو سوال کون سرا سوال کیا گیا آپ سے تو سوال کون سرا سب سے ڈلچس بات یہ پوچھے کہ ڈیو پی ایسی کیوں کرنا چاہتا ہے وہ کیا چیز ہے آپ کو جو ڈیو پی ایسی کی طرف مائل تھی تو اس کا جواب میرا یہ تھا کہ میں ایک ایرو سپیس انجنئر ہوں جو اور مجھے ایک خواہش بھی تھی کہ ہائر سٹڈیز کے لیے ایم ٹیک یا ای ایش ڈی کرنا اور اس چیز پر ریسرچ کرنا وہ بھی ایک دلی خواہش تھی لیکن جب کیریئر چوئس کو چننے کی بات آئی تو دو دو راستے تھیں میرے پاس کہ ایک تو ہے کہ میں اپنے فیلڈ تک اپنے آپ کو محدود کرلوں کیونکہ یہ سپیس کا ہے اور دوسری میری پاس یہ تھی کہ میں سماش کو معاشرے کو واپس دوں اور سماش کے ساتھ جڑ کر وہاں پہ کچھ اپنا تاؤن کروں تو مجھے یہ بہتر لگا اور اس لئے میں نے کو چھنا چند الفاظ میں یہ اتنا کہنا چاہوں گا کہ یو پی ایس سی کریک کرنے کے لیے جو انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے وہ تمام طرح سے آپ کو مہیا کراتی ہے تو ایک خود کے محنت کے علاوہ باقی جو چیزیں جو ضروریات کے ہوتی ہیں وہ ایم ایس کی طرف سے آپ کو مل جائیں گی باقی جو ریزلٹ میں جو فیکٹر اور فانکشن ہوتا وہ آپ کے خود کی جو محنت ہوتی ہے بس وہ ہی آپ تک بچتی ہے باقی تمام چیزوں کی ایم ایس پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ مہیا کرا سکے ان کے لیے ایک یہ میسیج ہے کہ یو پی ایس سی اگزام میں پہلے نتیجے پہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ شروعات میں جو راستہ ہے وہ نون فیوریبل بھی ہو سکتا ہے اور بہت چانسز ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کو ایک وقت دینا ہوگا ویو پی ایس سی پریپریشن میں بھی اور اس کے بعد انتہان میں بھی تب جائے کہ آپ ایک وقت گزارتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو نتیجے ہیں جس کے آپ توقع کرتے ہیں وہ ملتی ہے جو بھی بچے ایس ایس اکیڈیمی میں پڑھنا چاہتے ہیں اندوستان بھر سے ہم لوگوں کا سیلیکشن ہے تو وہ ٹیلنٹ کی بنیاد پہ ہوتا ہے ایک ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے دوسرا انٹرویو ہوتا ہے جیسے لوگوں کے بیچ میں بھی کیا گیا تھا ریٹن ٹیسٹ ہوا تھا بران زمان کے بعد اور ان کا انٹرو بھی کیا گیا تھا ہم لوگ اسی طریقے سے پروسس کر کے چالیس سٹوڈنٹس کو چندتے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ پھر سے ایک بیچ نوڈیفکیشن ہم لوگ اسی ہفتے میں جاری کرنے والے ہیں تو تمام لوگ اس کی تیاری کریں انشاءاللہ اس کا ایکزام کی ڈیٹ بھی جلدی انونس کی جائے گی اور وہ بیچ ہمارے پاس شروع ہونے والا ہے امیر کرتے ہیں کہ تمام جتنے لوگ ہیں جو تیاری کرنا چاہتے ہیں بیسٹ ایکزامپل کے ساتھ جو ابھی ہم آپ کے سامنے برزنٹ کریں تو وہ اس کا ہمارا نوڈیفکیشن کا انجدار کریں ویب سائٹ پہ ہماری اس کے خورے ڈیٹیلز آئیں گے ویب سائٹ پہ ہماری دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ وہ اپنے فارمز بھی آن لائن فارم سے اس کو کوئی ہمارے پاس آکے فارمز داخل کرنا نہیں ہے فارمز بھی آن لائن ہیں وہ کئی سے بھی ہندوستان سے بیٹھ کے اس کو بھر سکتے ہیں اور ان کے سینٹرز جو ہے ہندوستان بھر میں ہم لوگ کہے ایٹی پلاس سینٹرز بناتے ہیں ایٹی پلاس سینٹرز مختلف سٹیٹس میں ہوتے ہیں مختلف بھائیں سے بیٹھ کے لکھنا ہوتا ہے اور اس کے انٹروی کے دو سینٹرز ہوتے ہیں ایک ہیڈراباد اور ایک ڈیلی نارتھ کے لیے ہم لوگ ڈیلی چھونتے ہیں ساؤتھ کے طرف کے لوگوں کے لیے ہم لوگ ہیڈراباد چھونتے ہیں ان کے جو دور سے آنے والوں کے لیے ان کے ٹراویلنگ چارجز بھی ہم لوگ دیتے ہیں جو آرونڈ 300 ابو کلومیٹر سے جو ٹراویل کرتے ہیں خریب خریب سے آنے والوں کے لیے نہیں دور سے آنے والوں یہ اس کے پر تفصیلات تھے میں سمجھتا ہوں آج کے اس میڈیا کے ذریعے ان تک بھی چلے جائیں گے جرمنٹن سوپر اسپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈائلیسز اور فیزیو تیرپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد موسیقی